اسلام علیکم دوستو امیدے کہ آپ سب کھیرس سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دو ہزار بیس ہر کسی کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا کیونکہ اس نے ہم سے بہت سے پیارے لوگوں کو چھین لیا وہ لوگ جن کو بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا تھا وہ بھی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جن کے بارے میں وہ تھے ہمارے دل کے بہت ہی زیادہ قریب اور انہیں بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا تھا وہ تھے ہر دل عزیز میں آج آپ کو بتاؤں گی ان پانچ لوگوں کے بارے میں جن کو کھونا ہم سب کے لیے آسان نہیں تھا لیکن وہ ہو گئے ہم سب سے دور اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے سب سے پہلے میں جن کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ تھی ایک بہت ہی خوبصورت موڈل جن کا نام ہے زارہ عابد زارہ عابد نے آتے ہی سب لوگوں کا دل جیت لیا تھا لیکن ایک پلین پریش ہوا جس میں بدقسمتی سے وہ بھی تھی میں ان کو کھونا پڑا انہیں ایک اور اوارڈ بھی ملنا تھا جس سے پہلے وہ اس دنیا سے چلی گئیں ان کے جانے کے بعد ان کی والدہ نے اور ان کے بھائی نے اس اوارڈ کو ریسیف کیا دوسری طرف میں جن کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں ماہا ماہا کے بارے میں کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے سر پر خود گولی ماری تھی لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ بات اب تک سامنے نہیں آئی اما جس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ خود بھی میرے دل کے بہت ہی زیادہ قریب تھے ہر دل عزیز تارک عزیز وہ خود تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن تارک عزیز کا سلام ہم تک رہ گیا اور جن کے بارے میں میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں امان اللہ خان امان اللہ خان نے بہت سے لوگوں کا اپنی کومیٹی کے ذریعے دل جیت لیا لیکن جاتے ہی جاتے وہ اپنے ساتھ سب کو اداس کر گئے سبیحہ خانم جو کہ کسی بھی تارف کی محتاج نہیں ہیں تان کی فلم انڈسٹری میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا کے دلوں پر انہوں نے راج بھی کیا لیکن دو ہزار بیس میں وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں ان سب کے درجات کو بلند کرے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ